بڑی خبر اس وقت ایک اور آ رہی ہے بھارت اور چین کے رشتوں میں بہتری آ سکتی ہے کیونکہ چین کے فورن منسٹر وانگی بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں اس طریقے کی خبر سامنے آ رہی ہے اگر جو اوفیشل کمیونکیشن بھارت سرکار کی طرف سے ابھی سامنے نہیں رکھا گیا ہے لیکن ضرور فورن آفیس جو چین کا ہے وہاں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وانگی کا دورہ ہونے جا رہا ہے اور اسی دورے کے دوران اسی مہینے کے انت پر یہاں پر میٹنگ ہوگی فورن منسٹر وانگی جو چائنہ کے ہیں وہ انڈیا کے ٹور پر آئیں گے اور یہ اس وقت آ رہے ہیں جب روس اور یوکرین ایک آمنے سامنے ہیں اور برکس اور رکس یعنی برکس اور ریشیا انڈیا چائنہ کا جو گروپ ہے اس کی پریزیڈنسیز چائنہ کے پاس ہے دوہزار بیس میں اس لیے آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے بھی یہ دورہ کافی امپورٹنس مانا جارہ پیٹھتے آ رہے ہیں تجاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں ودیش منتریوں نے آپ سے بات کی تھی لیکن ہے پہلا محقہ ہوگا جب وانگی دلی آئیں گے کب کے بعد جب گلوان کا انسیڈنٹ ہوا ہے کیا کچھ تازہ خبر ہے سیدھے چلیں گے رحمت کے پاس رحمت دفتر خارجہ فورن آفیس کیا اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ وانگی آ رہا ہے یا صرف ابھی ہم ریشیا انڈ میڈیا کی رپورٹس پر ہی صحیح مانتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی جانب سے تصدیق ابھی وزارت خارجہ سطح پر نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ چین کی طرف سے کئی میڈیا گھرانوں کو ہم نے اس نیوز کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بار وہ ایشیا کی ممالک پڑوسی ممالک کے دورے پر نکل رہے ہیں سب سے پہلے 26 تاریک ہو نیپال جائیں گے اس کے بعد ہندوستان کا پلان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ جو اپریل کا مہینہ تھا مارچ کا مہینہ تھا دوہزار بیس میں اس کے بعد سے لے کر کہ اب تک کے ہندوستان کے رشتے چین کے ساتھ قراب رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بہت اچھے تعلقات تھے چین کے صدر کو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہندوستان آئے تھے ہم نے دیکھا تمہیں لانڈوں میں کس طرح سے جھولا جھول رہے تھے پی اے موڈی کے ساتھ بہت اچھے مطلب بہت ہی کلوز رشتے تھے اور اب بھی ہیں لیکن پچھلے دوہزار بیس سے لے کر کہ اب تک کے دور کو دیکھیں تو اس میں اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ دونوں ملکوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ ایل ایسی کے مسئلے پر جو ہم فنسے ہوئے ہیں جس سے ہمارا رشتہ قراب ہو رہا ہے ہم نے ایک روپیے کے بچانے کے لیے اپنا پانچ روپیہ خرچ ابھی تک کر دیا ہوا ہے یہ دونوں ملکوں کو احساس یہ وجہ ہے کہ ہندوستان نے بھی اس پر بہت زیادہ یہ حیرانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ہندوستان کی طرف سے بھی محول سازی کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے کئی بار کوشش کی کہ نہ صرف چین کے اندر یا چین سے باہر جہاں بھی ممکن ہو آن لائن آف لائن تمام طریقوں سے بات چیت کرنے کی تیاری کی اور کوشش بھی کی کئی ممالک میں بات چیت ہوئی بیٹھ کر کے لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہندوستان پہنچیں گے چین کے وزیر خارجہ کنفرمیشن ابھی ہندوستان کی وزارت خارجہ سے باقی ہے لیکن یہ ہے کہ چین کی جو بڑے سرکاری خاصل سے کہیں ایجنسیاں جو ہیں یا نیوز گھرانے ہیں ان تمام گھرانوں کی طرف سے اس خبر کی تحضیق کر دی گئی ہے یعنی خبر پکی مانے جا سکتی ہے صرف ہندوستان کی جانب سے کنفرمیشن باقی ہے یہ ہے کہ اگر چھبیس کو نپال پہنچ رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے ہندوستان پہنچیں گے پچیس کو یا پھر چھبیس کے بعد پہنچیں گے ستائیس کو یہ کنفرمیشن ابھی باقی ہے لیکن شیڈولنگ چل رہی ہے پلاننگ پوری چل رہی ہے یہ اندر کے خبر ہمیں ہم چکی ہیں جو ہم کور کمانڈرز یا کمانڈر لیو کی بات جیت لدہ کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور راؤنڈ ہوگا کیونکہ دونوں طرف سے اس طریقے کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ پروسس جی بہت جلدی ہوگا اور ان حساس پوائنٹ سے ہوگا جہاں پر پچھلے کئی مہین اسے لگاتار بات جیت چل رہی ہے جی بالکل دیکھئے پندرہ راؤنڈ کی میٹنگ ہو چکی ہے پندرہ راؤنڈ کی میٹنگ میں اگر بیس ہمارے مسئلے تھے تو اس میں سے پندرہ کم سے کم حل کر لیے گئے ہیں پانچ مسئلے اور ہیں جس کو آئندہ ممکن ہے اگلے ہفتے ایک اور سولہ وے دور کی میٹنگ منعقد ہو جائے ذرائع کا کائناہ کی تیاریاں چل رہی ہیں کہ وزارت خارجہ لیول پر جب میٹنگ ہوگی اس سے پہلے پہلے بڑے جو مسئلے فرکشن پوائنٹ سے خاص اور سے جو ہارٹ سپرنگ ہیں ان تمام پی پی فیفٹین کا جو مسئلہ ہے ان تمام کو حل کر لیا جائے گا اور کہیں نہیں کہیں ایک شاٹ آؤٹ والا ماحول تیار کر لیا جائے گا جس میں دولوں ملکوں کے رشتے یہاں سے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی اگلے ہفتے آپ کو یہ خبر ضرور ہو لی کے بعد ملے گی کہ اس طرح کی میٹنگ ایک اور کمانڈر ستا کی ہونے جاری ہے اور اس میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ ہم میٹنگ کے ساتھ ہی کیسے کیسے آگے بڑھنے گے یعنی اب جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ ڈیر سال دو سال کے بعد ہی سہی لیکن ہندوستان اور چین کی رشتے بحال ہونا چاہتے ہیں چونکہ ہندوستان کو بھی احساس ہے چین بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے احساس کر چکا ہے کہ دنیا اس وقت دو حصوں میں بڑھ چکی ہے لیکن ایک بڑا بلک ایشیا کا ہے بڑا ہب ایشیا کا ہے بڑا پاور ایشیای ممالک کا ہے اس لیے ایشیای ممالک کو اپنے وجود اپنے پاور کا احساس دلانے کے لیے اتحاد رکھ اتحاد میں رہنا متحدہ رہنا ہوتی ضروری ہے بہت بہت شکریہ حضی رحمت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بات بتانے کے لیے کہ دھورہ متوقع ہے تاہم ابھی آفشل ایناؤنسپنٹ ہونا باقی